بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار سے آلو کے چپلی کباب جو کہ آپ کھا کر کیمے اور چکن کے چپلی کباب کو بھول جائیں گے ہم نے لیے ہیں ایک کلو آلو جنہیں ہم نے چھیل کر کٹ کے اور یہ نے کدو کش کر لیا ہے اس طرح سے اور اچھی طرح پانی سے دھو کے نچوڑ کر پانی ان کا نکال دیا ہے ون ٹیبل سپون دھنیا کٹا ہوا اور بھنا ہوا چاہیے ون ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ون ٹیبل سپون انار ادانا جسے ہم نے اس طرح کوٹ لیا ہے ون ٹیبل سپون زیرہ بھنا اور کٹا ہوا لال میرچ ون ٹیبل سپون ون ٹیبل سپون مسالہ درکی پیسٹ اور یہ ہم نے تھری ٹیبل سپون کون فرور لیا ہے اور تھری ٹیبل سپون ہی میدہ لیا ہے دو میڈیم پیاز لیا ہے جسے میں نے اچھی طرح اس طرح باریک چاپ کر لیا ہے جس طرح انڈے کے اندر ڈالتے ہیں ہرا دھنیا ہرا پدینہ اور پان سے چھے ہری میرچیں اس طرح پٹی ہوئی اور فرائے کے لیے ہمیں چاہیے آئل اب اس کے اندر ساری چیزیں مکس کر کے دھنیا نار دانا دھونا ہوا زیرہ لال میرچ فورڈر نمک گرم مسالہ لسنا درگ کی پیسٹ پیاس ہرا دھنیا ہری میرچیں اور پردینہ اور ساتھ کے ہم ڈال دیں گے یہ میردہ کون فورڈ اور اسے ہم اچھی طرح ہاں سے مکس کر لیں گے اسے ہم نے اچھی طرح مسالے ڈال کے مکس کر لیا ہے اب ہم اس کے بنائیں گے کباب اس طرح ہم لیں گے اسے آپ اپنی مرضی کے مطابق بڑے چھوٹے کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر ہم لگائیں گے اس طریقے سے ٹماٹر اور اسی طرح ہم سارے بناتے جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے انہیں بنا لیا ہے اب ہم اسے فرائی کریں گے شیلو فرائی کرنا ہے اور اسے ہم نے اچھا دیا تھا پہلے ہی گرم ہونے کے لیے ہم نے اچھا دیا تھا پہلے ہی گرم ہونے کے لیے ٹماٹر والا حصہ جو رہا ہے ہم پہلے فرائی کریں گے اس طریقے سے اسے ہم تین سے چارد منٹ ایک سارڈ کو پکائیں گے اور پھر اس کی سائٹ چینج کریں گے یہ دیکھیں اب ہم اس کی سائٹ چینج کر دیں گے اس طرح سے ماشاءاللہ بہت اچھا کلر آ گیا اس کو دو سے تین منٹ ہم اس طرح سے پکائیں گے اور یہ بلکل تیار ہو جائے یہ دیکھیں یہ بلکل بن گئے ہیں اس کی دوسری سائٹ بھی یہ دیکھیں چھکرا پک چکی ہے اب ہم اسے پلیٹ کے اندر نکال لیں گے اسے ہم نے ہلکی آنچ پہ پکایا ہے تاکہ یہ اچھی طرح اندر سے آلو جائیں گے آج ہم نے بنائے ہیں مزے دار سے آلو کے چپلی کباب جو بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور بہت ہی کرسپی بنتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل کوکنگ وید ممہ اینڈ آئیبا اگر آپ کو ہماری ریسکیز اچھی لینے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے اللہ حافظ